پاکستانی عوام نے آئین کے مطابق خود فیصلے کرنے ہیں ایک جماعت کے سربراہ کلزمات کو پہلے بھی مسترد کر چکے پاکستانی سیاسی معاملات کا امریکی حکومت سے کوئی تعلق نہیں آئی ایم اف چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے اور پھر ہم مذاکرات کریں عساق ڈار نے سینٹ قائمہ کمیٹی سے خطاب میں کہا ہمارے خلاف جیو پولٹکس اور سازش ہو رکھی کہ پاکستان ڈیفولٹ کر جائے سٹیٹ بینک ایکٹ میں ترامیم کی گئیں وہ ناقابلے برداشت ہیں ایسی طرح میم ہوئیں جو ریاست کے اندر ریاست کو ظاہر کرتی ہیں پاکستان خود مختار ملک ہے ہم آئی ایم اف کی ہر بات نہیں مان سکتے آئی ایم اف کے کہنے پر نوجوانوں کو آئی ٹی مریائت دینے پر پابندی آئیت نہیں کر سکتے آئی ایم اف چاہتا ہے ہم کسی شعبے میں بلکل ٹیکسز استثنانہ دیں بطور خود مختار ملک ہمیں اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ کچھ ٹیکسز پر چھوٹ دے سکیں عوامی توقعات پر پانی پھر گیا روسی تیل آنے کے باوجود بھی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں ہیں برقرار رکھنے کا فیصلہ ریلیف کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے روسی تیل قوم کو مبارک دینے والی حکومت عوام کو ریلیف نہ دے سکی موجودہ قیمتیں مزید پندرہ دن برقرار رہنے قائم کا آزربائی جان ہر ماہ پاکستان کو ریائیتی قیمت پر ایلن جی فراہم کرے گا معایدہ تیہ پا گیا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق وزیراعظم پاکستان کی آزربائی جان کے صدر الہام علی یوف سے ملاقات شہباز شریف نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں آزربائی جان کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کو فروغ دیتے ہیں آزربائی جان کے صدر کا بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور وزیراعظم نے آزربائی جان کے قومی قائد حیدر علی یوف کے مزار پر حاضری بھی دی پانچ ماہ پہلے کہا تھا اس بندے کا وجود رہے گا یا ہمارا وجود رہے گا اس کی ساری تیاریوں تک کم میری رسائی تھی وفاقی وزیر داخلہ رانستان اللہ کہتے ہیں یہ آدمی فتنہ ہے کسی قیمت پر اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں اس کا سیاسی وجود ملک اور قوم کے لیے نقصان دے ہے چیئرمن پی ٹی آئی جے آئی ٹی کے سامنے الزامات کا دفاع کیوں نہ کر سکے وزیر آباد واقع کا ملزم بالکل صحیح ملزم ہے ملزم نے تین دن پہلے وزیر آباد سے بیس ہزار کا پسٹول خریدتا اگر سازش ہوتی تو کیا تین دن پہلے پسٹول خریدتا ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں سمندری طوفان بھارتی ساحلوں سے بھی ٹکرا گیا بھارتی گجرات میں تیز ہوائے موسطہ دار بارش کیٹی بندر پر بھی اثران بپر جوائے کراچی سے دور جانے لگا فاصلہ بڑھ کر دو سو پینٹالیس کلومیٹر ہو گیا تھٹا سے طوفان دو سو کلومیٹر دوری پر کیٹی بندر سے بھی فاصلہ بڑھ کر ایک سو پچاس کلومیٹر ہو گیا سمندری طوفان کو مقمل طور پر کراس کرنے میں چار سے پانچ گھنٹے لگیں گے طوفان کے پاکستانی ساحلوں پر اثرات کراچی ہاکس بے پر بلند لہریں اٹھنے لگیں منوڑا جانے والا زمینی راستہ بند ہو گیا طوفان کے مرکز کے گرد ہواوں کی رفتار تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ لہروں کی انچائی 30 فٹ تک جا پہنچی سجاول کے ساری علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش منوڑا جانے والا زمینی راستہ بند تاریخ میں پہلی بار پیپلز پارٹی کراچی بیئر منتخب کرانے میں کامحاب منتخبہ ہاپ کو 173 ووٹ ملے جماعت اسلامی کے حافظ نائی مرحمان 160 ووٹ حاصل کر سکے میئر کراچی کی ووٹنگ کے لیے پی ٹی آئی کے 31 سراکین پولنگ سٹیشن نہیں پہنچے ریٹرننگ کے مطابق 32 سرک آرکائین غیر حاضر تھے 31 سراکین پی ٹی آئی کے اور ایک ٹی آئی کا ممبر شامل حافظ نائی مرحمان نے کراچی میئر ڈیپیٹی کے نتائج مسترد کر دیئے اتجاجن سندھ اسمبلی کی جانب مارس جماعت اسلامی کے کارکن بھی امرہ موجود کہا لوگوں نے کراچی کے ترقی کے لیے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا تیرہ ووٹرز کو غائب کیا گیا لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہمارے 192 اور ان کے 173 ووٹ تھے پھر بھی وہ جیت گئے عدالت جائیں گے اور خاموش نہیں بیٹھیں گے بلاور بھٹو کا مرتضا بہاب کے کامیابی پرد عمل کہا ملک کے معاشی حب میں نفرت اور تقسیم کی سیاست اپنے منطقی انجام کو پہنچی کراچی بھٹو کا ہے اتجاج ان کا حق ہے پتھراؤں کی اجازت نہیں دے سکتے سابق صدر آصف زرداری کی مرتضا بہاب کو مبارک بات کہا کامیابی کارکنان کی محنت پر نتیجہ ہے پیپلز پارٹی کا مختلف شہروں میں جشن کراچی میں شکست جماعت اسلامی کا آج یومی سے احمد آنے کا اعلان امیر جماعت اسلامی سراجولاک نے ٹوئٹ میں کہا میئر کراچی کا الیکشن آئین اور جمہوریت پر سوالیاں نشان ہے منتخب نمائندوں کو اغواہ کیا گیا دھونس دانگی سے ووٹ خریدے گئے الیکشن کمیشن اور سن حکومت کی ملی بھکت واضح ہو گئی جماعت اسلامی کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط پی ٹی آئی کے 29 ممبران کو اغواہ کرنے کا الزام آئیت کر دیا کہا جماعت اسلامی کے منڈیٹ کو بلڈوز کیا گیا الیکشن کمیشن فراڈ عمل کو قلعظم قرار دے منڈیٹ پر قبضے کے منتائج شہر اور ملک کے حق میں بہتر نہیں ہوں گے پی ٹی آئی نے میئر کراچی کے الیکشن کے نتائج اعلان ثابت ہو گیا پیپلز پارٹی جمہوری اقتار اور جمہوریت کی قاتل جماعت ہے درا دھمکا کر اور ہارس پریڈنگ کے ذریعے ووٹ دینے سے روکا گیا حلیم عدلشیخ کا ٹویٹ کہا کسی ووٹر کو زبردستی اس کے ووٹ کے حق سے محروم کرنا آئین اور قانون کی خلاف برزی ہے آج جو کچھ ہوا اس نے چھانگا مانگا اور سندھ ہاؤس اس اس کی یاد تازہ کر دی نظر سانی اور اپیل میں بنیادی فرق ہے درخواست خزاروں کا موقف ہے نظر سانی کا دائرہ کار بڑھائیں لیکن اس کو اپیل میں تبدیل نہ کریں چیف جسٹس کے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ نظر سانی کیس میں ریمارکس وقت کے ساتھ آرٹیکل 184 تین کا دائرہ کار وسیح ہوا نظر سانی کا دائرہ بھی وسیح ہونا چاہیے تھا ایٹرنی جنرل کے دلائل جسٹس مونیم اختر نے ریمارکس دیئے کہ آپ چیزوں کو کاٹ کر الگ کیسے کر سکتے ہیں آخری فیصلہ سپیم کورٹ کا ہی کہلائے گا کیس کی مزید سمات آج پھر سے ہوگی چیئرمن تیریک انصاف کے خلاف تو شخانہ کیس کے ٹرائل پر حکم امتنائی میں بیس جن جون تک توسیر برطانیہ میں ساتھ مہمے ٹرائل مکمل ہونے کو بھی تاخیر کہا جاتا ہے ہمارے ہاں تو کریمنل ٹرائلز بھی تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں چیف جسٹس لاماباد ہائی کورٹ کے ریمارکس گراچی کے ٹی بندر سجاول بدین تھرپاکر اور تھٹا میں دس میلی میٹر بارشیں تین سو میلی میٹر تک متوقع کئی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے لگیں جکھر چلنے سے نظام زندگی درہم پرہم ہو گیا جنڈر محمد خان سانگڑ میں بھی بارش مختلف سرکاری ہمارتیں اور رہائشی کالونیا جیل کا منظر پیش کرنے لگیں بیک پیم آسمیات کے مزید دو روز تک موسنادار بارش کی پیش ہوئے سمندری طوفان بیپر جوائے کے پیش نظر پاک بحریہ کا رسکیو آپریشن جاری اب تک سترہ ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا جا جکا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق رسکیو اور میڈیکل ٹیم میں کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں گیٹی بندر اور مضافیاتی علاقوں سے بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی پاکستان آرمی کے امداد سرگرمیاں بھی جاری تھٹا میں سمندری پانی کی لہروں میں بے پناہ اضافہ ساحل علاقوں میں بارش شروع پاناما لیکس میں چار سو چھتیس افراد کے خلاف تحقیقات کی درخواست غیر معصر قرار متعلقہ داروں کو نظر انداز کر کے جوڈیشل کمیشن بنانے حکم نہیں دیا جا سکتا سپریم کورٹ نے تحریری حکم ناما جاری کر دیا سینیل بروکیٹ اسد الرحمن گلانے قائم مقام چیئرمن ناظرہ مقرر وزیراعظم پاکستان نے منظوری دے دی سابق چیئرمن تارک ملک کے اسطیفے کے باعث عہدہ خالی ہوا تھا پنجاب حکومت کا نو مئی کے ملزمان کا جیل کے اندر ٹرائل کا فیصلہ نگرام وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ملزمان کے خلاف انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمات کے سامات روزانہ ہوگی اجلاس نے فیصلہ ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں کو تیز کرنے پر اتفا میری جیل میں چودری پرویزلائی سے ملاقات ہوئی مجھے ان کا اللہ پر توقل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور سکون ملا پرویزلائی کی اہلیہ کا بیان کہا ان کا اپنی فیملی اور تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے عزم پر پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے چودری پرویزلائی نے کہا میں جہاں پہلے کھڑا تھا انشاءاللہ وہیں کھڑا رہوں گا شہریان آفریدی کو عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ کرنے کے کیس کی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریکین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا سرکاری وکیل نے بتایا خط لکھنے کے باوجود میک میں داخلہ پنجاب نے شہریان آفریدی کو حوالے نہیں کیا اس حوالے سے مناسب حکم نامہ جاری کریں گے جج کریمہ کیس کی سمات انیس جون تک ملتوی ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت چونتیس ملزمان کی درخواست زمانت پر سمات آج پھر سی ہو کی ایٹی سی لاہور نے ملزمان کے مقلعہ سے دلائل طلب کر رکھے تھے جج کی رخصت کے باعث سمات ملتوی کی گئی یاسمین سمیت دیگر ملزمان پر تھانا شادمان کو نظر آتش کرنے کا الزام آئی تھے اجاز شودری کی درخواست زمانت پر سمات بھی باعث ملتوی آزم سواتی اور مراد سعید کی ممکنہ گرفتاری کے کیس کی سمات پشاور ہائی کورٹ کی ترخواست کے ساتھ آرٹھارٹی لیٹر لگانے کی ہدایہ جبکہ سمات ملتوی کر دی گئی جنہ ہاؤس توڑ پھور جلاو کھراو مقدمے میں مطلوب گیارہ سو معلوم اور نامعلوم ملزمان کی گرفتاریاں جاری سیاسی جماعت سے تعلق نہ رکھنے والے ایک سو ساٹھ ملزمان کو رہا کر دیا گیا پولیس ریپورٹ کے مطابق پچیس ملزمان کو ادم شناخت پر عضالت نے ڈسچارج کر دیا پکڑے جانے میں زیادہ تر جنہ ہاؤس کے طراف کی رہائشی یا ٹرافک جیم میں پھسے ہوئے تھے دورانے تفتیش تمام پہلوں پر تحقیقات نے بے گناہ ثابت ہونے پر آلہ حکام کے حکم پر رہا کر دیا گیا جب ہم حکومت میں آئے تو ملک ڈیفورٹ کے بہت قریب تھا ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں سیاسی قیمت ادا کرنا پڑی وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشر کا معیشت کو درپیش مسائل کے حوالے سے کتاب کی رونمائی میں خطاب کہا ملک میں استقام کے لیے اسلاحاتی ایجنڈے پر کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان ایک ایسے معاشی توفان سے گزر رہا جو تاریخ میں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ٹیکسس چوری روکنے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی ایمپورٹ کم کرنے اور ایکسپورٹ پڑھانے کی ضرورت ہے وزیر مملکت کمر زمان قائرہ کا بیان کہا سمگلنگ سے جوڑے لوگ طاقت پر اور پارلیمان میں بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں لوگ باقی انڈسٹری سے پیسہ نکال کے ریال سٹیٹ میں لگاتے ہیں جو کہ معیشت کے لیے خطرناک ہے ٹیکس چوری روکنے سے باہر سے پیسہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی انتہا پسند لیڈر ملک کو خانہ جنگی میں دھکیل رہا بفاقی وزیر خرششاہ نے کہا ہم سب ریاست کی مضبوطی کے لیے متحد ہیں اپنے نوجوانوں کو تشدد اور انتہا پسندی کی آگ میں نہیں جونک سکتے زبانی جمع خرش کے شوقین شخص نے نہ تو اپنے منشور پر عمل کیا اور نہ وعدے کی پاس تاری کی بدقسمتی سے اس رہنما نے ہمیشہ تشدد توڑ پورٹ کی بات کی دکھ ہے نوجوانوں کی نمائندگی کی دعویدار جماعت نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا ٹی ٹی کی گیارہ نقاط کو بارہ سال گزر گئے آج تک کسی ایک اصول پر بھی عمل نہیں ہو سکا